رابعہ عمر پوچھتی ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سازد جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کی سپرچول ایموشنل ٹریننگ کے لئے کیا سٹیپس لیے جزاک اللہ خیر فائزہ اچھا سوال ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی خواتین کے حوالے سے مثالیں دینا چاہتی ہوں کیونکہ سب سے زیادہ مشکل محاذ اپنا گھر ہوتا ہے اور خاص طور پر ایک شخص جس کی ایک سے زائد بیویاں اس کو پریکٹیکلی جس صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر وہ صورتحال جب بالکل چینلائز ہو جاتی ہے تو ساری دنیا کے لئے مثال بن جاتی ہے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا اللہ سب سے ہدایات کے مطابق اس میں کوئی شک نہیں اللہ سب سے ہدایات تھی وَسْكُرْنَ مَا يُتْلَ فِي بُيُوتِكُن کہ آپ ذکر کریں مذاکرہ کریں تذکرہ کریں ان آیات کا جو آپ کے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ نورملی تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں کہہ دیتے ہیں لیکن اندر وہ چیز اس طرح پروسس نہیں ہوتی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے کیا افٹ کی مرسول اللہ کے گھرانے میں آپ کو لیے چلتی ہوں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ روزانہ ایک ہلدی ٹائم گزارتے ہیں جہاں سب ازواج مل کے بیٹھتی ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی مجلس ہے جو بڑی کنسٹرکٹیو ہے اور جو بڑے پوزیٹیو وے میں یعنی وہاں پہ آپس میں روٹین کی باتچیت ہوتی ہے لیکن اسی باتچیت میں تربیت بھی ہوتی ہے تو میں ایموشنل بینیشمنٹ کے حالے سے خصوصی طور پر واقعہ سنانا چاہتی ہوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی آپ عدل کرتے تھے بیویوں کے دوران باریاں رکھی بھی تھی لیکن جس دن جس رات آپ کی باری حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتی صحابہ کرام آپ کو بہت طائف پیشتے تو ازواج متحرات کو بڑا عجیب بھی محسوس ہوتا تھا سیدہ عائشہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے تو سیدہ صفیہ نے بھی کھانا بنا کر بھیجا سیدہ صفیہ کی یہودی سردار کی بیٹی تھی اچھا کھانا بنانا جانتی تھی سیدہ عائشہ کمسن تھی لیکن آپ جانتی ہیں کہ جو ٹینیجرز ہوتے ہیں ان کے اندر کے ایموشنز کس طرح کے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ کھانا آیا سیدہ عائشہ گئی انہوں نے غلام کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی اور اسے اس قدر زور سے جھٹکا دیا کہ کھانا بھی گیا پلیٹ بھی گئی پلیٹ بھی ٹوٹ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر خاموش رہے جیسٹر بھی نہیں دیا کہ کیا واقعہ ہوا سیدہ عائشہ کا خصہ کافی ہائی تھا کیونکہ وہ اس بات کو فیل کر رہی تھی کہ میری باری کے دن یہ کھانا بھیج کر سیدہ صفیہ نے اچھا نہیں کیا کیونکہ انسان جب اچھا کھانا کھاتا ہے تو بنانے والا بھی یاد آتا ہے اس کے بارے میں یہ بات ضرور ذہن میں آتی ہے کہ کھانا بنایا کس نے اور نیچرلی جیلیسی تو انسانوں کے اندر ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جذبات کا لحاظ کیا لیکن اسے ان ایڈریس نہیں چھوڑا آپ سیدہ عائشہ کے ساتھ روٹین میں کول ہو گئی پھر جب وہ بلکل کول ہو گئی تو آپ نے فرمایا اپنی بہن کو اپلیٹ واپس کر دینا چاہی اب آپ دیکھیں کہ آج کا کوئی مرد اس جگہ پر ہوتا تو مطلب سمجھانے کی اور تبلیغ کرنے کی انتہا ساری گھر کے اندر ہی ہو جاتے اور وہ ریلی وہ حکمت کے ساتھ سمجھانا نہیں ہوتا یعنی کسی کی جذباتی توہین ہوتی ہے جذباتی طور پر ایک فرد جو ہے وہ کس مقام پر ہے اور دوسرا اس کو ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے کبھی ایکسپلائیٹ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جذبات کا احترام کرتے تھے اس کا خیال کرتے تھے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نے جیلسی کا احترام کیا تھا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینج کیا تھا اور مینج کرنا سکھایا تھا کہ جب کبھی ایسے جذبات ان بیلنسٹ ہوں تو کس طرح سے ایدگیت والوں کا بھی کام بنتا ہے کہ دوسرے فرد کو کول ہونے کا موقع دے اور پھر وہ اپنی غلطی کو خود دور کر لے گا برابر کے رشتے میں لوگوں کو چانس دینا چاہیے لوگ سپیس نہیں دیتے تو ہمستانسٹ ہوں تو عورتوں کو ایسا چانس نہیں دیتی ہے مطلب ہر جگہ پر یہی ہے کہ مطلب اصل میں تو بات یہ ہے کہ ایموشنز کو نہیں سمجھتے لوگ اور اپنی ایموشنل مینجمنٹ نہیں ہے تو دوسروں کی کیا کریں گے دوسروں کو سپیس کیسے دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو ہے نا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لئے نمونہ رکھا ہے ہمارے لئے کہ ہم جس بھی انگل سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نظر آتی ہے تو جذباتی طور پر کس طرح سے آپ لوگوں کو سیٹلڈ رکھتے تھے کس طرح سے آپ ان کے اندر کی نیکی کو اُبھارتے تھے ایک پر ایسا ہوا کہ سیدہ صفیہ کو سیدہ آئیشہ نے یہودن کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں بھی ڈال دی جائے تو وہ بھی کالا ہو جائے گدلہ ہو جائے یہ اتنی بری بات ہے اب آپ دیکھیں کہ حضرت آئیشہ کیا فیل نہیں کر رہی ہوں گی کہ اس ایک لفظ نے مجھے بلندیوں سے نیچے گرا دیا اس کی وجہ سے میری کتنی نیکیاں ضائع ہوئیں اب روحانی طور پر ایک خلابی اندر فیل ہوتا ہے اسی واقعے پر سیدہ صفیہ کی جو کیفیت تھی آپ نے اسے کیسے منیج کیا آپ انہیں سمجھا رہے تھے جب وہ رو رہی تھیں کہ آپ نے کہا ہوتا کہ میرے والد موسیٰ علیہ السلام اور میرے چچا حرون علیہ السلام کہ میرا ان سے رشتہ ہے یعنی آپ نے اس بات کو برا کیوں محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام اس طرح سے بیلنس جو ہے وہ قائم کرتے تھے اور لوگوں کو موقع دیتے تھے کہ وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکیں